لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علی وقار مدینے کی تاجدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے یعنی یہ حدیث حدیث قدسی ہے اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے مومن بندہ میرے نزدیک ہر لحاظ سے خیر پر ہے وہ میری حمد میں مجغول ہوتا ہے اور میں اس کے پہلوں سے اس کی روح قبض کر لیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اس حدیث کو امام احمد نے مسند امام احمد میں ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کے زمن میں روایت کیا ہے حدیث نمبر ہے ایٹھ تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ اسی طرح سیدنا ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح اس حال میں اس کے پہلوں سے نکلتی ہے کہ وہ اللہ کی حمد کر رہا ہوتا ہے اس حدیث کو بھی امام احمد نے مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی مرویات کے زمن میں روایت کیا ہے حدیث نمبر ہے ٹو تھاؤزن فور ہنڈرڈ ان ٹویلف اللہ تعالی ہمیں مومنین میں شامل کرے اور خاتمہ بالخیر یعنی کہ خاتمہ بالایمان کرے اور ہماری زبان سے نکلنے والے آخری کلمات ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم